تو یس یہ والی ویڈیو ہونے والی ہے میری پریڈکشن سامر سناپ کی پریڈکشن فردا فرسے پریڈکشن کر کے میں چلے جاؤں گا آپ کو اور بھی بتا دوں گا سارے مائچز کی ساتھ سا پریڈک کریں گے کہ ایک مائچ کی ساتھ ساتھ اور بھی بتاؤں گا باقی چلی شروع کرتے وغیر ٹائم فرس کر آپ کو سامر سناپ دیکھنے کو مل جائے گا صبح بی کیرفول انڈیا میں آپ کو صبح ساڑھے پانچ بیجے دیکھنے کو ملی جائے گا باقی چلی شروع کرتے اپنے پریڈکشن کو سب سے پہلے ٹائبل کومبیٹ مائچ کے برم بات کر لیتے ہیں رومن ریز و جے اوسو جی اوسو جیسے کہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ ہوئی اوڈیو میں بتایا تھا پہلے اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیں تو وہ کافی امپورٹن ڈیپورٹن اپ ڈیٹس ہے اس میں لیکن جے اوسو تیار ہے ٹائبل جی بننے کے لیے باقی let's see وہ تو وقت بتائے گا کل بتائے گا لیکن according to my prediction مجھے نہیں لگتا کہ ایسا جے اسو کوئی بنیں گے رومن ریز اپنی ٹائبل کو ضرور ریٹائر کریں گے لیکن یہ فیملی انوالمنٹ آپ کو دیکھنے کو بل سکتی ہے اگلے مائچ کے اگلے مائچ کے بارے میں بات کرتے ہیں صرف فرکر ڈالل پرسس فن بیلر اس میں بہت مائسیو انوالمنٹ ہونے والی ہیں دی من پریش کے آپ کو پہلے سی بتا دوں کیشن یہاں پہ ہو سکتا ہے سکسسفل ہوگا انسکسسفل ہوگا یہ کچھ نہیں پتا لیکن کیشن ضرور ہوگا اور یہاں پہ most probably میرے سب سے سلوکر ڈاللنز ہی چیتیں گے اور اپنا ٹائبل ریٹائن کریں گے if jimmy priest کیشن most probably ہے لیکن سلوکر ڈاللنز میری پیڈکشن ہے اگلے مائچ ہے ٹربل تھرٹ مائچ ہے شارلیٹ فلیر ورسز آسکا according to odds سلوکر ڈاللنز وہاں پہ فیوریٹ تھے اور ٹربل تھرٹ مائچ ہے میں دیکھنے کو ملے گا شارلیٹ فلیر ورسز آسکا ورسز بیانکہ بلیر i honestly don't want to see بیانکہ بلیر win آسکا اور شارلیٹ فلیر دونے میں سے کوئی بھی جیت جائے i don't want to see بیانکہ بلیر win کیونکہ جوہن کا بورنگ ٹائیڈل رین ہو گیا شروع میں بالکل ٹھیک تھا اتنا بورنگ ہو گیا تھا لیکن اتنا بورنگ ہو گیا تھا دل بھی نہیں کر رہا تھا کوئی مائچز دیکھنے نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا ریسلر بھی کوئی چیمپئن بنے تو شارلیٹ فلیر ورسز آسکا ورسز بیانکہ بلیر کا مائچ میں نے دیکھنے کو ملے گا تو موس پربابلی آسکا یا شارلیٹ فلیر دونے میں سے ایک never mind لیکن بیٹنگ اور آسکا کی ہیں لیکن i don't care about this match بیسے بیٹنا زالہ باقی next match ہے رانڈا روزی ورسز شینہ بیزر again MMA rules match ہے اور شینہ بیزر موس پربلی جیتیں گے اس match میں according to odds رانڈا روزی لیکن i think شینہ بیزر جیتیں گے لگن پاول vs ڈکشے کا ہمیں match دیکھنے کو ملے گا اس match کے اندر odds لوگن پاول کے ساتھ بھی ہوں اور میں بھی لوگن پاول کے ساتھ بھی ہوں اور میں لگے کافی زیادہ حد تک وائرل مومنٹ ہی پر ہمیں کریئیٹ ہو دیکھ سکتا ہے اگلا match ہے درنگ جنرل گنثر vs ڈرو میکنٹائر فردہ انٹر کانٹین ہے تجھے میرا فیورٹ سوپر سیڈرو میکنٹائر ہے باقی i think یہاں پہ گنثر ریٹین کریں گے دو تین ٹرائز لگیں گے ڈرو میکنٹائر ابھی نہیں چاہتی جیتیں گے کبھی تو جیتیں گے لیکن ابھی نہیں شاید تھوڑی match کے بعد اگلے match میں شاید چیزیں لیکن ابھی فیلحال i think گنثر ریٹین کریں گے ان کے ریوری ابھی باقی ہے شاید میرا حساب سے بیٹنگ آرز بھی گنثر کو یہاں پہ فیور کر لیا ہے Brock Lesnar vs Cody Rhodes جو فیلحال تو کوئی stipulation ہی ہے 3rd match ہونا چاہی بول روپ کا تھا پھر اس کے بعد اور بھی stipulation لیکن ایک بھی stipulation نہیں تھی لیکن ایک بھی stipulation نہیں تھی ww سے اپ ڈیٹ بھی آئی تھی کہ ww نے کبھی ڈسکس کیا ہی نہیں تھا تو Brock Lesnar vs Cody Rhodes کا match ہم انفرشنٹی ہی بداؤٹ سپیلیشن دیکھنے کو بھی نکا لیکن Cody Rhodes میرے اپ ڈیٹشن آنے والے ہیں اور میرے حساب سے Cody Rhodes ہی جیتیں گے اور بیٹنگ آرز بھی ہاں پہ Cody Rhodes کو ہی فیور کر دی ہے کہ وہ ہی جیتیں گے باقی اس ویڈیو کے لئے یہی کچھ میں آپ سے رسکرس کرنا تھا لائک شیئر سبسکرائب کر دیں دیکھتے ہیں کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے سیدھا ملیں گے سامر سلام کی بات اگر کوئی اچھی خصیب دوئیت میں ملے تو ملتی سامر سلام کی بات لیکن تل دن گوڈ بائی